موسیقی آج کا دن تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا پیر بارہ دسمبر دو ہزار بائیس برج حمل مصروف دن کے باوجود صحت بہترین رہے گی آج گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے بزرگوں کا آشیرواد حاصل کریں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا قریبی دوست اور شراکتدار ناغوار ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں آپ کو اپنے ساتھی پر جذباتی بلیک میل کرنے سے گریز کرنا چاہیے کسی بھی مہنگے منصوبے کے لیے سائن اپ کرنے سے پہلے اپنے فیصلے کا استعمال کریں آپ کی شکل و صورت اور شخصیت کو بہتر بنانے کی کوششیں آپ کے اتمنان کا بائیس بنیں گی موڈ آف ہونے کی وجہ سے آپ اپنے شریک حیات سے ناراض محسوس کر سکتے ہیں برج سور بیرونی کھیل آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے مراقبہ اور یوگا فائدہ لائے گا دن بھر رہنے اور تفریح پر بہت زیادہ خرچ کرنے کے اپنے رجحان کو دیکھیں آپ کی ضرورت سے زیادہ توانائی اور زبردست جوش و خروش سازگار نتائج لائے گا اور گھریلو تناہو کو کم کرے گا جھیل میں سب سے خوبصورت باز سے ملنے کے انکانات آپ کے کار پر زیادہ آج آپ کام پر واقعی کوئی زبردست کام کر سکتے ہیں آپ لا متناہی طور پر اپنے جسم کو جوان کرنے اور فٹ ہونے کا منصوبہ بنائیں گے لیکن باقی دنوں کی طرح آپ اسے انجام دینے میں ناکام رہیں گے آج آپ اپنی شادی شدہ زندگی کا بہترین دن تجربہ کریں گے برج جوزہ آپ طویل بیماری سے صحتیاب ہو جائیں گے لیکن ایک خودغرض مختصر مزاج شخص سے بچیں کیونکہ وہ آپ کو کچھ تناہو دے سکتا ہے جو مسئلہ کو مزید بڑھا سکتا ہے پیسے کے معاملات میں آج آپ کے لیے سیاروں کی جگہ سازگار نظر نہیں آتی لہٰذا اپنے پیسے کو محفوظ رکھیں آپ اپنے بچوں سے کچھ سبق سیکھنے جا رہے ہیں ان کے پاس بہت خالص چمک ہے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی مسئلیت خوشی اور منفی کی ادم موجودگی سے بدل سکتے ہیں آج آپ کو احساس ہوگا کہ محبت ہر چیز کا متبادل ہے غیر ملکی تجارت سے وابستہ افراد کو آج مطلوبہ نتائج ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ اس رقم کے کام کرنے والے آج کام کی جگہ پر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں سفر اور تعلیمی مشاغل آپ کی بیداری میں اضافہ کریں گے یہ آپ کی شریک حیات کے ساتھ آپ کی زندگی کا سب سے رومانوی دن ہونے والا ہے برج سرطان آپ کی شک و فطرت آپ کو شکست کا منح دکھا سکتی ہے اس رقم کے لوگ جو بیرون ملک سے کاروبار کرتے ہیں ان کو آج مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے چاہے آپ انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کریں شادی کی تجویز کیونکہ آپ کی محبت کی زندگی زندگی کے طویل بندھن میں بدل سکتی ہے اپنے کام پر قائم رہیں اور دوسروں پر بھروسہ نہ کریں کہ وہ آج آپ کی مدد کریں گے زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو اپنے دوستوں کو بھی دیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے اگر آپ خود معاشرے سے الگ تھلگ اور منقطع رہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا آپ جانتے ہیں آپ کی شریک حیات واقعی آپ کا فرشتہ ہے ہم پر یقین نہیں ہے آج اس کا مشاہدہ کریں اور تجربہ کریں برج اسد آپ کا دلکش رویہ توجہ مبزول کرے گا اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کریں کیونکہ آپ کو پیسے کے نقصان کا خدشہ ہے آپ کا بھائی آپ کی ضرورتوں میں اس سے زیادہ مدد کرے گا جتنا آپ نے سوچا تھا اپنی محبت کو قیمتی چیزوں کی طرح تازہ رکھیں اب زمین کے بڑے سودے کرنے اور تفریحی منصوبوں میں بہت سے لوگوں کو مربوط کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے آج اپنے فارغ وقت میں آپ ایسے کام انجام دیں گے جن کو انجام دینے کے لیے آپ منصوبہ بندی اور سوچتے تھے لیکن کرنے کے قابل نہیں تھے یہ آج آپ کی شریک حیات کے ساتھ آپ کی زندگی کا بہترین موقع بن سکتا ہے برج سنبولا آپ کے جسمانی بیماری سے صحتیاب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں جو آپ کو کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لینے کے قابل بنائے گا آج پیسے کی آمد آپ کو بہت سی مالی پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے شریک حیات آپ کو سگریٹ نوشی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی ترغیب دے گا دوسری بری عادتوں سے بھی چھٹکارہ پانے کا یہ صحیح وقت ہے یاد رکھیں جب لوہا گرم ہو تو ہمیں مارنا چاہیے شام کے لیے کچھ خاص منصوبہ بنائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ رومانوی بنانے کی کوشش کریں بظاہر مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو اپنے رابطوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے آج آپ کے قریبی لوگ قریب آنے کی کوشش کریں گے لیکن اب ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اکیلے وقت گزارنا پسند کریں گے آج آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی شادی اتنی خوبصورت کبھی نہیں تھی ایج میزان مسروفیت کے باوجود صحت ٹھیک رہے گی لیکن اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھی جان لیں کہ زندگی کا خیال رکھنا ہی اصل نظر ہے پیسے کی سرمایہ کاری اور بچت کے سلسلے میں آپ کو آج اپنے خاندان کے افراد سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان کا مشورہ آپ کے مالی حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا گھر میں آپ کے بچے آپ کو ایک ایسی صورتحال کے ساتھ پیش کریں گے جو تناسب سے باہر ہو گئی ہے کوئی اقدام کرنے سے پہلے حقائق کی تصدیق کریں آج آپ کا عاشق آپ کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکے گا جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے آج کی گئی سرمایہ کاری منافع بخش ہوگی لیکن آپ کو شراکتداروں سے کچھ مخالفت ملے گی کچھ لوگوں کے لیے غیر متوقع سفر مشکل اور دباؤ والا ثابت ہوتا ہے آج آپ اپنے جیون ساتھی کی بڑھ بڑھا ہٹ سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے واقعی کچھ اچھا کرے گا برج اقرب آپ کے پاس توانائی کی کسرت ہوگی لیکن کام کا دباؤ آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے اگر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مناسب استعمال میں لائے جائے تو وہ انتہائی منافع بخش ثابت ہوں گے جب آپ گروپ میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان دیں آپ کے جذباتی تفسروں پر آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے سنبھالیں کیونکہ آپ کے شریک حیات کا موڈ بہت اچھا نہیں لگتا ہے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے مواقع آج آپ کے ساتھ ہوں گے آپ آج فارغ وقت میں اپنے موبائل پر کوئی بھی ویب سیریز دیکھ سکتے ہیں آپ کے شریک حیات کی بتتمیزی آپ کو دن بھر پریشان رکھ سکتی ہے برج قوس امکان ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی تریف کر کے ان کی کامیابی سے لطف اندوز ہوں گے آج آپ کسی نامعلوم ذریعہ سے رقم حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی بہت سی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کو اپنا فارغ وقت بچوں کی صحبت سے لطف اندوز ہونے میں گزارنا چاہیے چاہے آپ کو ایسا کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹنا پڑے بہت سارے تنازات کے باوجود آج آپ کی محبت کی زندگی اچھی رہے گی اور آپ اپنے ساتھی کو خوش رکھنے میں کامیاب رہیں گے کسی کو اپنی ملازمتوں کا کریڈٹ لینے نہ دیں آپ کو اپنی زندگی میں رشتوں اور لوگوں کو وقت دینا سیکھنا ہوگا جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آج آپ اپنے جیون ساتھی کی محبت کی گرمی محسوس کریں گے برج جدی آپ کے پاس توانائی کی کسرت ہوگی لیکن کام کا دباؤ آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے آپ کو آج اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ سرمایہ کاری اکثر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی طرف سے کی گئی کوئی بھی پرانی سرمایہ کاری منافع بخش منافع کی پیشکش کرتی والدین کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ آپ پر اپنی محبت کی بارش کرتے ہیں محبت کی زندگی متحرک رہے گی وہ تمام محنت جو آپ کام پر لگا رہے تھے آج آپ کو ادا کرے گا آج آپ رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں گے کیونکہ آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گزاریں گے آپ کی شریک حیات آج کافی رومانٹک لگ رہی ہے برج دلو اپنے صبر کو برقرار رکھیں کیونکہ آپ کی مسلسل کوشش کے ساتھ عقل اور سمجھ بوجھ آپ کی کامیابی کی زمانت دے گا سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کریں جو آج آپ کے سامنے آئے ہیں لیکن اپنے آپ کو صرف اس کے بعد کریں جب آپ ان منصوبوں کی قابل عملیت کا مطالع کر لیں خاندانی ذمہ داریوں پر فوری توجہ کی ضرورت ہے آپ کی طرف سے لاپرواہی مہنگی ثابت ہو سکتی ہے ایک حیرت انگیز پیغام آپ کو میٹھا خواب دے گا کام میں آپ کے حریفوں کو آج ان کے برے کاموں کا نتیجہ ملے گا اس رقم کے باشندے آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پر فلم آمیچ دیکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں محبت بڑھے گی آپ آج پھر اپنے شریک حیات کے ساتھ پرانے خوبصورت رومانوی دنوں کو پسند کریں گے برج ہوت آج آپ امید کے جادوی جادو کی زد میں ہیں آج آپ بغیر کسی مدد امدد کے پیسے کما سکیں گے زیر التوہ گھریلو ملازمتوں میں آپ کا کچھ وقت لگے گا آج آپ اپنے عاشق کے ساتھ گھومنے پھرنے کا منصوبہ بنائیں گے لیکن کسی اہم کام کی وجہ سے آپ نہیں جا پائیں گے یہ آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان ایک گرما گرم بحث کا باعث بن سکتا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا خیال رکھیں آج آپ کے ذریعہ کیے گئے کام کا کریڈٹ کوئی لے سکتا ہے آج آپ دفتر سے واپس آ کر اپنے پسندیدہ مشاغل میں شامل ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پرسکون کر دے گا اس دواجی زندگی کے مشکل دور کے بعد آج آپ کو سورج کی روشنی نظر آئے گی آج کے دن کا مبارک صدقہ آٹے کے پیرے کے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالے آمچلیوں میں آبی مخلوق کو ڈالے اور آج کا مبارک وظیفہ ایدنالصرات المستقیم ایک سو مرتبہ پڑھنا مبارک ہے